بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جب ہم کسی مرد کو یا مذکر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وہ دیکھیں جب بھی ہم کسی مذکر کو یا لڑکے کو کہتے ہیں کہ وہ تو اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہی کہتے ہیں ہی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے وہ آگے دیکھیں ایک ورڈ ہے his اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا his جو ہے وہ ہی سے نکلا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا کسی بھی جب لڑکے کو مخاطب کرتے ہیں یا کسی بھی مذکر کو ہم اپنے sentences میں use کرتے ہیں تو اسے کیا کہ his use کرتے ہیں his کا مطلب ہوتا ہے اس کا اسی طرح جب ہم کسی لڑکی سے یا منس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں وہ ہو تو ہم اسے کیا کرتے ہیں we call it in English she اب دیکھیں یہاں she سے نکلا ہے her her کا مطلب ہوتا ہے اس کا اور یہ بھی جو ہوتا ہے مہنس کے لیے استعمال ہوتا ہے آگے ایک لفظ ہے their their کا مطلب ہوتا ہے ان کا next to ایک ورڈ ہے مجھے مجھے کسے کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں me جب ہم مجھے مطلب کہ مجھے کو we call it in English me next ورڈ ہے وہاں اب وہاں کی جو انگلیش ہوتی ہے وہ ہوتی ہے their ویسے بیسیکلی جو ہوتا ہے their کسی چیز کی مجود ہی کو زہر کرتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں there are many friends in my classroom تیری جماعت میں میرے بہت سے دوست ہیں آگے ایک لفظ ہے him him کہتے ہیں اسے آگے ایک لفظ ہے mine mine کہتے ہیں میرا next ایک ورڈ ہے them them کہتے ہیں انہیں اب next جو ورڈ ہے یہ چھے الفاظ ہیں یہ سارے جو چھے الفاظ ہیں یہ question sentences میں use ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ question sentences میں use ہوتے ہیں who who کا مطلب ہوتا ہے کون جیسے ہم کہتے ہیں who are you who are you کا مطلب ہوتا ہے آپ کون ہیں یا تم کون ہو آگے ایک لفظ ہے who کا مطلب ہوتا ہے کون who کا مطلب ہوتا ہے کون آگے ایک لفظ ہے what what کا مطلب ہوتا ہے کیا what کا مطلب ہوتا ہے کیا جیسے ہم لکھتے ہیں what are you doing what are you doing کا مطلب ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں آگے ایک لفظ ہے who ہم کا مطلب ہوتا ہے کس کا آگے ایک لفظ ہے which which کا مطلب ہوتا ہے کون سا when when کا مطلب ہوتا ہے قابل یا جب آگے ایک لفظ ہے where where کا مطلب ہوتا ہے کہاں یا جہاں اب دیکھیں یہ چھے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ question sentences میں use ہوتے ہیں سارے تو ہم کیا کریں گے ان الفاظ کو سیکھنے کے بعد پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے لیکن کو اپنے sentences میں use کر سکیں اور اپنی communication skill کو بہتر کر سکیں thank you so much